اسلام علیکم میں ہوں سالیہ ڈیزائنر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ینگرز کے لیے بہتی خوصورہ تورنی اور سٹائل میں ڈیزائنر کرتی کی کرٹنگ اور سٹیچنگ کرنا سکھاؤں گی یہ کرتی ہم ایک شرٹ فیبرک میں تیار کریں گے یہ خدر کی شرٹ ہے آپ کوئی فیبرک بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کپڑے کو کھولیں گے یہ کھولتے ہوئے ہم نے کپڑے کو ڈبل کر لیا ہے ویورز بیک گھیر کی چوڑائی ہم 35 ایچ پر کٹ کریں گے یہ کپڑے کو ہم نے ڈبل کیا ہوا ہے فرنٹ اور بیک کے گھیر کی چوڑائی کٹ ہو جائے گی یہاں سے الگ کرتے ہوئے کپڑے کو ہم نے لیتھ میں بھی الگ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو کرتی کی لیند دکھاؤں گی کرتی کی لیند ہم نے 39 ایچ تیار کرنی ہے سلائی اور کٹنگ کا مارجن رکھتے ہوئے 41 ایچ پر ہم نے اسے الگ کیا ہے اس سائیڈ سے آپ کو وائٹ پٹی نظر آ رہی ہے یہ کٹنگ اور سلائی کے مارجن میں چلی جائے گی فرنٹ پارٹ کی لیند سیم ہوگی اور جو چوڑائی ہے وہ ہم فرنٹ کی کم رکھیں گے یہ دیکھیں فرنٹ کے گھیر کی چوڑائی ہم نے 14 ایچ رکھی ہے لیکن آپ یہاں سے 2 ایچ ایکسٹر رکھیں یعنی کہ 16 ایچ پر رکھیں تاکہ ہیپس والی جگہ دنگ نہ ہو ویوز یہ ہم نے کپڑے کو کٹ کر لیا ہے اس کے بعد اوپر کی سائیڈ ہم یہاں سینٹر میں 1 ایچ اور 2 پوائنٹ پر نشان لگائیں گے یعنی کہ 7 ایچ کے گیپ سے نشان لگاتے ہوئے ہم لائن ڈرا کر لیں گے اب اس کے بعد انچی ٹیپ کو اسی نشان پر رکھتے ہوئے 4 ایچ کے گیپ سے نشان لگائیں گے ویوز یہاں سے ہم نے کلے کی کٹنگ کرنی ہے اور یہاں سے لیند کے لیے ہم 16 ایچ پر نشان لگائیں گے اور پھر یہاں گیپ بھی دیکھیں گے 4 ایچ پر نشان لگاتے ہوئے سیدھی لائن ڈرا کریں گے اب اس کے بعد ہم نے ترچی شیپ دینی ہے نیچے کی سائیڈ ہم 6 ایچ کے گیپ سے نشان لگائیں گے یہ جو ہم نے نشان لگائیا ہے یہ پہلا جو 7 ایچ کے گیپ سے نشان تھا اسی نشان پر انچی ٹیپ کو رکھتے ہوئے لگایا ہے اب اسی نشان کو فالو کرتے ہوئے ہم کٹنگ کر لیں گے ویورز یہ ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اب ہم اس کلی کو اس کے اوپر رکھیں گے اوور لیپ کرتے ہوئے جتنا ہمارا سلائی میں مارجن جاتا ہے یہ دیکھیں یہ کرنے کے بعد اب ہم نے تیرے کا سائز کرنا ہے تیرہ ہم نے 15 ایچ تیار کرنا ہے تو اس کا half 7 and half ایچ ہوگا half ایچ سلائی کا مارجن رکھیں گے 8 ایچ پر ہم نے نشان لگایا ہے اس کے بعد تیرے کی ڈاؤن کٹنگ کے لیے ہم ترچہ نشان لگائیں گے ویورز جتنا ہی تیرے کا نشان ہے اتنا ہی ہم نے آرمول کا نشان لگانا ہوتا ہے 8 ایچ پر لگاتے ہوئے اس طرح لائن ڈرا کریں گے اور یہاں سے رانڈ شیپ دیں گے ویورز جسٹ ہم نے 21 ایچ تیار کرنی ہے تو انچی ٹیپ کو اسی نشان پر رکھتے ہوئے 10 and half ایچ پر نشان لگائیں گے فٹنگ کے گلائی دینے کے لیے انچی ٹیپ یہاں رکھتے ہوئے 7 ایچ پر نشان لگائیں گے اور پھر فٹنگ ہم نے 19 ایچ تیار کرنی ہے تو اس کا half 9 and half ایچ پر ہم نے نشان لگایا ہے اور اس طرح لائن ڈرا کر لیں گے ویورز اب سکیل کو ہم ایک سائٹ پر کریں گے تو اس کے بعد انچی ٹیپ کو یہاں رکھتے ہوئے 13 and half ایچ پر نشان لگانا ہے ویورز ہپس کے سائز کے لیے جو ہماری کمیز کا سائز ہے وہ 21 ایچ ہے لیکن ہم 2 ایچ ایکسر رکھتے ہوئے 23 ایچ پر یہاں نشان لگائیں گے ویورز یہ 11 and half ایچ یعنی کہ 23 ایچ پر ہم نے نشان لگایا ہے کپڑا ہمارا فولڈنگ میں ہے اب سلائی کا ماجر رکھتے ہوئے اوپر کی طرف بھی ہم ایک اور نشان لگائیں گے ویورز یہاں گھیر پر round shape دینے کے لیے انچی ٹیپ کو ہم نے 5 and half ایچ کی gap سے رکھا ہوا ہے اور نشان لگائیں گے اور یہاں اس طرح سے round shape دیں گے اگر یہاں کورنر سے یہ آپ gap دیکھنا چاہیں تو 2 and half ایچ کا gap ہے اس کے بعد ہم یہ cutting کر لیں گے ویورز cutting اور سٹی جی کی بہترین ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل سالیہ ڈیزائنر کو ضرور subscribe کرتے ہوئے آل پر click کریں تاکہ اس سے ہر نئے انے والی ویڈیو کا notification آپ کے پاس پہنچیں ویڈیو اچھی لگے تو like ضرور کریں یہ دیکھیں اسی نشانوں کو follow کرتے ہوئے ہم نے front part کی cutting کر لی ہے اب آپ اس کی final look دیکھیں تیرے کی ہم نے down cutting نہیں کی یہ وہ بعد میں کریں گے یہاں سے انچی ٹیپ رکھتے ہوئے 9 inch کے gap سے cut لگانا ہے ویورز اس کرتی کی جو main designing ہوگی وہ یہاں پہ ہوگی اور یہاں ہم نے اندر کی side ایک سٹیپ لگانی ہے تقریباً 2 inch کے gap سے ہم نے سٹیپ تیار کی ہے اور یہ ایک long black سٹیپ تیار کی ہے جو ہم نیچے کی designing میں use کریں گے اور یہاں center سے بھی اسے ہم نے الگ کر لیا ہے یہ آپ دیکھ رہی ہیں ان دونوں کو ہم نے الگ کر لیا ہے سٹیچنگ میں سب سے پہلے ہم front part کو ready کریں گے اس کے بعد سٹیچنگ کریں گے یہ دیکھیں سنگل فولڈ کرتے ہوئے ہم نے ایک بار سلائی لگا لینی ہے اس کے بعد ان دونوں کلیوں کو ہم آپس میں ملائیں گے جو ہم نے center میں 1 inch اور 2 point کا gap رکھا تھا اسی gap سے ہم یہاں پر سلائی لگاتے ہوئے آئیں گے نیچے کی side ہم یہ سلائی 8 inch کے gap سے چھوڑ دیں گے یہاں پر ایک cut لگائیں گے یہاں تک ہم نے سلائی کو ختم کرنا ہے نیچے کی طرف ہم نے چوک بنانا ہے ویورز یہ پہلے ہم نے سنگل سلائی لگائی ہے اس کے بعد یہاں سوائنس کے gap سے سلائی لگا لی ہے اب ہم اس center کے part کو سیدھا کریں گے یہ دیکھیں اور یہاں اسے iron کی مدد سے پریس کر لیں گے ویورز اس کے بعد ہم نے ان کلیوں میں اس designing کو ارجسٹ کرنا ہے دونوں طرف سے سلائی لگاتے ہوئے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس designing کو ارجسٹ کر لیا ہے جیسا کہ نیفے کی سلائی لگتی ہے آگے کی طرف سے ہم نے open رکھا ہے لیکن یہ یاد رہے آگے end سے ہم نے ایک انچ کا gap رکھا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے بھی سلائی لگا لیں گے یہ دونوں کلیوں کو ہم نے جوڑ لیا ہے اور اس کے اوپر بھی ایک پاؤں کے مارجن سے کلیوں میں ہم نے سلائی لگا لی ہے اب center میں بھی ہم نے یہاں پر سلائی لگاتے ہوئے یہ back کو ہم نے نیچے بچھا لیا ہے لیکن یہ یاد رہے یہ بچھانے سے پہلے جو front part ہے اسے ہم نے یہاں سے باہر کی طرف ہم نے بڑھا کے رکھا ہوا ہے پھر ہم نے back part کو بچھایا ہے ویورز اب ہم نے یہاں انچی ٹیپ کو رکھتے ہوئے 18 inch کے gap سے ایک نشان لگا لینا ہے یہاں پر ہم نے اپنی سلائی کو ختم کرنا ہے اوپر سے down cutting کے لیے بھی ہم نشان لگائیں گے ویورز front part پہ ہم نے down cutting کے لیے نشان لگایا تھا لیکن cut نہیں کیا تھا اب ہم برابر رکھتے ہوئے یہاں سے cutting کر لیں گے اب same size کے مطابق cut کرتے ہوئے یہاں پر ہم اپنی cutting کو روکیں گے اور choke کی help سے ایک ترچہ نشان لگائیں گے اگر اس ترچہ نشان کا آپ gap دیکھنا چاہیں تو یہ 3 inch کے آس پاس ہے آپ بھی اسی طرح gap رکھتے ہوئے cut کر لیں ویورز اب اس کے بعد ہم نے اس extra part کو اس طرح fold کر لینا ہے اور یہاں سے ہم نے 6 inch کے gap سے ایک نشان لگانا ہے اور round shape دینی ہے اس طرح سے اور اوپر کی side بھی ہلکی سی round دیتے ہوئے ہم اس کی cutting کر لیں گے ویورز یہ ہم نے اس کی cutting کر لی ہے اب میں آپ کو اس کی final look دکھاتی ہوں اس کی final look کچھ اس طرح سے ہے ہم اس کو اندر کی طرف ڈالیں گے یہ دیکھیں اس کی shape کچھ اس طرح سے آئے گی ویورز اس کے بعد ہم پہلے سب سے پہلے گلے کی cutting اور stitching کریں گے گلے کی cutting کے لیے ہم نے بکرم کو fold کیا ہوا ہے 3 and half inch پر نشان لگائیں گے گلے کی deep length کے لیے 6 and half inch پر نشان لگائیں گے آپ اپنی choice کے مطابق گلے کی length اور width رکھیں اس کے back گلے کی چوڑائی بھی ہم same رکھیں گے لیکن length ہم 3 and half inch رکھیں گے وہ بھی same اسی طریقے سے ہم cut کر لیں گے بعد انہی نشانوں کو follow کرتے ہوئے ہم نے cutting کر لیا ہے یہاں سے ایک inch کا gap رکھتے ہوئے باہر سے بھی ہم round shape دیں گے اور اسے الگ سے fabric پر press کر لیں گے یہ دیکھیں front اور back کے گلے کو ہم نے press کر لیا ہے باہر کی طرف سے half half inch margin رکھے ہیں اور یہ ہمارے بازو ہیں بازو کی چوڑائی کم ہو رہی تھی ہم نے جوڑ لگاتے ہوئے اسے complete کرنا ہے بازو کی cutting کی ویڈیو already میرے چینل میں موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس طرح ویڈیو کی length بڑھ جاتی ہے تو میں نے نہیں دکھائی ویورج یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے گلے کو ready کرنا ہے گلے کو ready کرنے سے پہلے front arm hole کی ہم cutting کریں گے اس کے بعد ہم نے گلے کی سلائی بھی لگا لی ہے یہاں سے cutting کریں گے اور ہلکی ہلکے ترچھے cut لگائیں گے back گلے کی بھی سیم اسی طرح stitching کرتے ہوئے cut لگا لیں گے back گلے کو بھی ready کر لیا ہے front کو اس طرح ہم پلٹیں گے اور press کرتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے یہ سلائی ہم نے لگا لی ہے back کے گلے کو کھولیں گے اس طرح سے front کے گلے کو اس کے اوپر رکھتے ہوئے shoulder کی سلائی لگائیں گے یہ shoulder کی سلائی ہم نے لگا لی ہے back part کو اس طرح fold کرتے ہوئے رکھیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم سلائی لگا لیں گے ورز یہ دیکھیں back گلے کی بھی ہم نے سلائی لگا لی ہے یہاں سے بھی بہت نیٹ ہو چکے ہیں اب اس کے بعد ہم fitting کی سلائی لگائیں گے آپ بھی اپنی measurement کے مطابق نشان لگائیں اور fitting کی سلائی لگائیں یہ دیکھیں fitting کی سلائی لگانے کے بعد اب یہاں سے جو stitching ہوگی وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اس طرح fold کریں گے یہ دیکھیں اس part کو ہٹاتے ہوئے ہم سلائی start کریں گے اسی دوران آپ چیک کر لیں اگر میرے چینل پر new ہیں تو میرے چینل صالح designer کو ضرور subscribe کریں یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا ہم round دیتے ہوئے آئیں گے اور یہ اس کے گھیر کی سلائی لگا لیں گے جہاں ہلکا سا بڑھ رہا تو ہلکی سی ہم چونٹ بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ چونٹ باہر کی طرف سے یعنی اسی دی سیڈ سے نظر نہیں آنی چاہیے مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ میرے چینل صالح designer کو ضرور subscribe کریں یہ دیکھیں اگر آپ کو اس میں سے کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ comment کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو reply دیا جائے گا یہ دیکھیں اب یہاں end سے ہم اس طرح کریں گے دونوں parts کو ہم نے کھول کے رکھا ہوئے سلائی کا end ہم جو ہماری fitting کی سلائی ہے وہاں پر لے آئیں گے سوئی کو اندر ٹھہراتے ہوئے سلائی کو turn کریں گے یہاں سے سلائی لگاتے ہوئے آپ کو خیار رکھنا ہوگا جو ہم نے یہ سٹیپ لگائی ہے اس سٹیپ کے اوپر سلائی نہیں آنی چاہیے تاکہ جب ہم fold کریں تو easily وہ fold ہو جائے دوسری سیڈ سے بھی same size کے مطابق ہم نے سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی جو سٹیپ تھی اسے ہم نے open ہی رہنے دیا ہے اس کے اوپر سلائی نہیں لگائی یہاں سے ہماری سلائی کا end ہو چکا ہے ویورز یہ گھیر تیار کرنے کے بعد اس کی لوگ کچھ اس طرح سے آئے گی اب ہم نے اس پارٹ کو اندر کی طرف ڈالنا ہے جہاں سے ہماری یہ بیلٹ لگی ہوئی ہے اسی بیلٹ کے سامنے ہم نے ایک بلیک سٹیپ لگانی ہے سوری بلیک ڈوری لگانی ہے یہ سیمپل ہم ڈوری کو رکھیں گے اور اسی کے اوپر سلائی لگا لیں گے لیکن یہ یاد رہے نیچے والا فیبرک سلائی میں نہیں آنا چاہیے ہم نے اسے الگ کیا ہوا ہے دونوں طرف سے سیم اسی سائز کے مطابق ہم نے ڈوری کو سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں فرنٹ یہ دونوں طرف سے ہم نے ڈوری کو اٹیچ کر لیا ہے اب ہم اسے اس طرح کھولیں گے اور ہلکی سی گیدرنگ دینا چاہیں تو وہ ایزی لی گیدرنگ بھی ہو سکتی ہے یہ دیکھیں اور یہ جو ہمارا فرنٹ پارٹ کی یہ گھیر کی سلائی ہے چاک کی سلائی ہے یہاں بھی ہم نے نیچے والے فیبرک سے اسے اٹیچ کر لیا ہے یہ دیکھیں تاکہ یہ جگہ اوپن نہ رہے صرف ڈوری والی جگہ ہم نے سٹیچنگ نہیں کی اب ہم اسے اس طرح نوٹ لگاتے ہوئے اس کی بوہ بنا لیں گے اور سنٹر میں ہم نے بٹن لگا لیے ہیں بہت ہی خوبصورت ہماری ایک اٹیچ تیار ہوئی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرینڈز کو شیئر کریں میرے چینل سالیہ ڈیزینر کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے آل پر کلک کریں اس سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچے گا اللہ حافظ